اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویز ڈھلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ فلم سٹار ریما خان کی لائف سٹوری شیئر کریں گے اس میں ہم ریما خان کی زندگی کے تمام حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ایک ایسا پری چہرہ جس نے طویل عرصے تک اپنی خوبصورت اداکاری کی بدولت ہزاروں نہیں بلکہ لاخوں مداہوں پر راج کیا مسکراہڑ سے ہزاروں دلوں کو اسیر کیا تو وہیں فلم انڈسٹری کو سینکڑوں فلمیں دیں اتنے طویل عرصے میں اسکینڈل سے محفوظ رہنے والی جی ہاں بات ہو رہی ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کی تمام اداکاروں میں منفرد لالی وڈ کی اشوریہ رائے کامیاب اداکارہ فلم ساز ہدایتکار اینکر اسٹیج آرٹسٹ اور کالم نگار ریما خان کی ریما خان نے اپنا کیریئر کب اسٹارٹ کیا اور اپنی شتالی سالہ زندگی میں کیا اتار چڑاؤ دیکھے آج کی اس ویڈیو میں ہم نظر ڈالتے ہیں ایک نظر ریما خان کی زندگی پر ریما خان کا اصل نام سمینہ ہے سمینہ سے ریما کی تبدیلی لالی وڈ انڈسٹری کی بدولت ہے اور جہی نام بعد میں اس ڈریم گرل کی پہچان بنا ریما خان ستائی اکتوبر انیس سو کہتر کو پنجاب کے شہر ملتان میں پیدا ہوئی اپنی ابتدائی تعلیم کا آگاز ملتان کے ایک اسکول سے کیا جس کے بعد آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے لاہور منتقل ہو گئی ریما خان نے اپنے کیریئر کا آگاز انیس سو نبے میں جوید فازل کی فلم بلندی سے کیا جس وقت ریما نے لالی وڈ نگری میں قدم رکھا اس وقت وہاں انجمن نیلی نادرہ مدیہ شاہ اور شہدہ منی جیسی کامیاب اداکاروں کا راج تھا اور ریما کی عمر محض انیس سال تھی تاہم جوید فازل کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم بلندی کی شاندار کامیابی نے نہ صرف ریما کو فلمی سنت میں اپنے قدم جمانے کا موقع فراہم کیا بلکہ اداکار شان اور ریما کی فلمی جوڑی کو کسی بھی فلم کی کامجابی کی زمانت بنا دیا لالی وڈ کے کامیاب اداکار شان کے ساتھ بنی ریما کی ابتدائی فلموں میں عشق ناگ دیوتا پیار ہی پیار سلاب دل آگ شمع اور صحبہ شامل ہیں یہ ریما اور شان کی وہ فلمیں ہیں جنہوں نے پاکستانی فلم بینوں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا تاہم ریما کی اصل کامجابی کا دور انیس سو ترانوے سے شروع ہوا جب انہوں نے شان کے ساتھ فلم انجمن چکوری چاندنی نیلم اور انسانیت جیسی بہترین فلمیں بنائیں انیس سو چرانوے میں ریما نے فلم ہاتھی میرے ساتھی میں موسن جان ریمبو اور صحبہ کے ساتھ مل کر کام کیا اور یوں ریما کی پوزیشن ایک صفحے اول کی اداکارہ کی حیثیت سے فلم انڈسٹری میں مسلم ہو گئی انیس سو چاندنے میں ریما اور بابر علی کی جوڑی کامجاب ہوئیں بلکہ آنے والے دنوں میں کئی اور فلموں کی کامجابی کی زامن بنی ان میں جو ڈر گیا وہ مر گیا سڑک لاب نانٹی چور مچائے شور معاملہ گڑبڑ ہے ہم تو چلے سسرال اور لختے جگر جیسی فلمیں شامل ہیں ان کی ڈائریکشن میں بنی ایک فلم کوئی توجہ سا کہا دو ہزار پانچ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کی کامجابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں لاب میں گوم بھی ریمہ کی ڈائریکشن میں بنی ایک بہترین فلم ہے ریمہ خان نے دوہزار ناؤ میں لندن کا دورہ کیا لندن کے علاوہ ریمہ بھارت میں دلی اور بمبئی کے دورے بھی کر چکی ہے لالی وڈ کے گولڈن گرل ریمہ خان نے سولہ نومبر دوہزار بارہ کو لہور کے پی سی ہوتل میں منقد کی گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ ریمہ نے محنت سے خود کو ایک کام یاب اداکارہ فلم ساز ادایت کارہ انکر اسٹیز آرٹس اور سب سے بڑھ کر ایک کالم نگار کی حیثیت سے منوایا ہے میز بان اداکارہ اور ہدایت کارہ ہونے کے ساتھ ریمہ مخامی اخبار کے لئے کافی عرصہ کالم بھی لکھ چکی ہے جس میں فلم انڈسٹری سمیت معاشرے کے مختلف مسائل پر ریمہ کی جانب سے تفسرہ کیا جاتا تھا دوستو آج کی ہماری بائیو گرافی کیسی لگی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی سے اچھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو ہماری حوصلہ خزائی کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں